بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الراشدہ الجزو الاول کی آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر چار فی السوق ہی پڑھیں گے بازار میں السوق معنی بازار فی معنی میں عمرو عمر نے کہا حل زورتہ سوقہ حاضر بلدی صدیقی حل کیا زارہ سے زورتہ تم نہ دیکھا ہے سوقہ بازار حاضر بلدی شہر کا کیا تم نے شہر کا بازار دیکھا ہے یا اے صدیق دوست یا میرے اے میرے دوست خالد خالد نے کہا لا نہیں یا اخی اے میرے بھائی فانی غریب جدید بے شک میں اجنبی ہوں نیا ہوں فی حاضر بلدی اس شہر میں حاضر بلدی مانے اس شہر فی میں لا اعرفو الطریقہ میں نہیں جانتا ہوں راستہ الطریقہ مانے راستہ عمر نے کہا تعال آو معی میرے ساتھ فانی بے شک میں ظاہب جا رہا ہوں علسو کی بازار کی طرف لی اشتریہ تاکہ میں خرید ہوں بعض الحوائی جی بعض ضرورت کا سامان ونرجعو اور ہم لوٹیں گے قبل المغربی مغرب سے پہلے انشاءاللہ بیسے اس کا ترجمہ اگر اللہ نے چاہا ہوتا لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے فانی السوق غیر بعیدتن بے شک بازار دور نہیں ہے بعیدہ مانے دور غیرہ مانے نہیں ہے خالد خالد نے کہا ماشاءاللہ حاضی سوقن کبیرتن یہ ایک بڑا بازار ہے ودکاکینو نظیفتن جمیلتن اور دکانیں خفصورت ہیں صاف ستنی ہیں وما حاضر دکان الجمیلو الیمین یا عمرو اور یہ خفصورت دکان کس چیز کی ہے دائیں طرف اے عمر الیمین طرف یمین مانے دائیں ما حاضر دکان الجمیلو خفصورت دکان یہ خفصورت دکان کس چیز کی ہے کیا ہے مطلب کس چیز کی ہے عمر نے جواب کہا حاضر دکان فاقیحانین یہ ایک فلفروش کی دکان ہے اللہ طرح اللہ الفوا کے ہی کیا تو نہیں دیکھتا فلو کی طرف قطرن ناسا اور لوگوں کی طرف یوسا ویمونہ الفاقہانی فیہم کہ وہ مولواو کر رہے ہیں فلفروش سے فلو میں فیہم خالد خالد نے کہا انا اریدو اشتریہ شایہم من الفوا کے ہی میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں کچھ فلو میں سے الموزہ کھیلہ والجوافتہ امرود والبرتقالہ اور سنترہ فانی اریدو بیشک میں چاہتا ہوں ان عدوہ میں دعوت کروں باز الاخوانی باز بھائیوں کی الالفطوری ناشتے کی بکرتن کل صبح کل صبح ناشتے کی باز بھائیوں کی کچھ بھائیوں کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں عمر نے کہا الجوافتو غالیتن جدن پی حاضل ایامی کے امرود بہت زیادہ مہنگے ہیں ان دنوں میں والبرتقالو حامزن اور سنترے کٹے ہیں والا باعث بالموزی اور کیلہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیلے میں کوئی بات نہیں ہے خالد قل نے کہا تفضل یہ اخی تشریف لاو اے میرے بھائی نصاوی مو الفاکہانی ہم مولواؤ کریں گے فالفروشس ہے عمر عمر نے کہا احسنو نشتریہ الفاکہ من سوک الخزاری بکرتن کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم خریدیں فلوں کو سبزی منڈی سے کل صبح یعنی کل صبح سبزی منڈی سے ہم فل خریدیں یہ زیادہ بہتر ہوگا فَإِنَّ الْفَوَاكِهَا وَاسْسِمَارَ فِيَا کَسِیرَتُن اس لیے کہ فل اور میوے اس میں یعنی سبزی منڈی میں بہت زیادہ ہیں وَرَخِصَتُن وَسَسْتِهَا خزار بیزا سبزی منڈی نہیں فل منڈی کرلو خالد خالد نے کہا هذا هو الرأیو یہ بڑیہ راہ ہے اچھی راہ ہے وَمَهَذِي دَقَاقِينُ یا عمرو اور یہ دکانیں کس چیز کی ہیں اے عمر ماشی کیا تو نہیں دیکھتا کیسے بچھایا ہے قسم قسم کے کپڑوں کو وَقَيْوَيَلْمَسُهَا اَنَّاسُو اور کیسے چھو رہے ہیں ان کپڑوں کو لوگ ہمانے کپڑے سطح مانے بچھایا وَانْ نَوْكِ جَمْعَعَ قسم قسم وَيُسَابِمُونَ فِيهَا اَتُجَّارَ اور وہ سب مولواؤ کر رہے ہیں ان کپڑوں میں تاجروں سے تعالا آو فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ حِزَان میں چاہتا ہوں کہ میں خریدوں ایک جھوٹا خالد نے کہا تفضل فَإِنِّي صاحب ہوگا چلیے میں بے شک میں آپ کا ساتھ ہوں ساتھی ہوں ملہ آپ کے ساتھ ہوں عمر نے کہا مِن فَضْلِ کا خریج لی حِزَان مطابقا کی مہربانی فرما کر مِن فَضْلِ کا من ہے مہربانی فرما کر نکالی ہے میرے لئے ایک مناسب جھوٹا میرے سائج کا جھوٹا مطابق بنا فٹ جھوٹا صاحب الدکانی دکاندار نے کہا حَذَا حِزَان جَمِيلٌ وَمَتِينٌ یہ ایک خوبصورت اور مضبوط جھوٹا ہے عمر نے کہا نعم ہاں وَلَكِنَّ وَاسِعُن قَلِيلًا لیکن یہ تھوڑا بڑا ہے وَاسِعُن مانے بڑا ہے قلیل تھوڑا صاحب الدکان دکاندار نے کہا وَحَذَا الْآخَرُ مُطَابِقٌ تماما اور یہ دوسرا بلکل فٹ ہے بلکل آپ کے سائج کا عمر نے کہا بے کم ہوا یہ کتنے کا ہے صاحب الدکان دکاندار نے کہا بِسِتِّ رُبِّي جَاتٍ چھے روپے کا سِتِّ مانے چھے رُبِّیت مانے روپے عمر نے کہا اللہ تنزلو فِس سمانی کیا تم قیمت میں نیچے نہیں اتراؤگے کم نہیں کراؤگے نزلو اترنا تو تم کم نہیں کراؤگے صاحب الدکان دکاندار نے کہا لن تجیدہ یا سیدی ارغسہ منحضہ فِس سو کی کہ تم ہرگز نہیں پاؤگے اے میرے سردار اس سے زیادہ سستہ ارغسہ زیادہ سستہ منحضہ اس سے فِس سو کی بازار میں پورے بازار میں عمر نے کہا اس اب دیکھو کہا میں تمہاری تصدیق کرتا ہوں تو میں سچا مانتا ہوں لینہ کا مسلم ہوں اس لئے کہ تم مسلمان ہو وَالْمُسْلِمُ لَا يَقْذِبُ اور مسلمان جھوڑ نہیں بولتا ہے وَالَا يَغُشُ اور دھوکہ نہیں دیتا ہے خالد خالد نے کہا وَمَا هَذَدْ مَقْأَنُ الَّذِي يَأْكُلُ فِيهِ النَّاسُ اور یہ جگہ کس چیز کی ہے جس میں اللَّذِ فِي جس میں یاکُلُوا کھاتے ہیں الناسو لوگ عمر عمر نے کہا هَذَ مَتْعَمُن یہ ہوتل ہے يَأْكُلُوا فِيهِ النَّاسُ اس میں لوگ کھاتے ہیں وَالْمَتَعِمُ فِي الْبَلَدِ كَسِيرَةٌ اور ہوتل شہر میں بہت زیادہ ہیں خالد خالد نے کہا مَا لِي لَمْ اَرَا مَتْعَمًا فِي الْقَرِيَتِ مجھے کیا ہوا میں نہیں دیکھتا کوئی ہوتل گاؤں میں قریتی معنی گاؤں عمر عمر نے کہا لِأَنَّ الْبَلَدَ فِيهِ غُرَبَاو اس لئے کہ اس میں یعنی گاؤں میں شہر میں غرابہ اجنبی زیادہ اجنبی ہیں وَمُسَافِرُونَ اور مُسَافِرَ ہیں لَيْسَ لَهُمْ بُيُوتُن ایسے مُسَافِرُ اور ایسے اجنبی جن کے لئے ایسے گھر نہیں ہیں يُقِيمُونَ فِيهِ جن گھروں میں وہ ٹہر ہیں وَيَأْكُلُونَ فِيهِ اور جن میں وہ کھانے کھائیں فَيَأْكُلُونَ فِي الْمَطَعِمِ تو وہ لوگ ہٹلوں میں کھاتے ہیں اما القرية جہاں تک گاؤں کی بات ہیں فَالْغَرِيبُ فِيهَا قَلِيلٌ تو غریب الْنبی ان گاؤں میں کم ہیں فَلَا حَاجَتَ فِي قَرِيَتِ فِي الْقَرِيَتِ الْمَطْعِمِ تو گاؤں میں ہٹل کی حاجت و ضرورت نہیں ہے لا حاجت حاجت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے خالنہ اور کہاں ہم پائیں گے کاغذ اور روشنائی اور قلم اور اسکیل وَنَّا الشَّافَتَ اور سُخْتَ وَعَدَوَاتِ الْكِتَابَتِ اور لکھنے پڑھنے کے سامان عمر عمر نے کہاں حادہ دکان وَالرَّاقِن یہ اسٹیشنری کی دکان ہے تجد فیہی جمعہ حوائج المدرستی تم پاؤگے اس میں تمام مدرسے کے ضروری سامان خالد نے کہا اشکروکا یا صدیقی میں تمہارا شکر گزار ہوں میرے دوست الکریم عزیز دوست پیارے دوست فقط افت تنی کثیرا بے شک تم نے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا وَعَرَا النَّرْجِعَ الْآنِ الْبَعْدِ اور میں سمستا ہوں کہ اب ہم لوٹ ہیں اب ہم لوٹ چلیں گھر کی طرف وَنُسَلِّي نماز پڑھے وہاں عمر عمر نے کہا نعم ہاں وَمَا بَقِيَ لِي شُغُلُن اور نہیں باقی ہے مجھے کوئی مشغولی کوئی کام تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا اندہ کلاس میں ہم اگلا سبق سبق نمبر پانچ اتطاع ایرو پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ